اگلی دعا جو قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھی جانی چاہیے وہ ہے ربی زدنی علمہ ربی کا مطلب ہے اے رب اور زد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ کے لیے وہی زیدال ہے زد زیادہ کر دے نی مجھے علمہ علمے کہ میرے علمے اضافہ کر کہ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ مجھے آتا ہے میں یہ آنے کے بعد بھی بس اسی پر رہوں نہیں مجھے ہر روز زیادہ سے زیادہ عطا کرتا چلا جاؤ اس لیے کہ علم کی کوئی حد نہیں علم کا کوئی کنارہ نہیں اور دو چیزوں کا حریص ایسا ہوتا ہے کہ جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہو سکتی ایک تو مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص تو ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ یا رب ہماری یہ حرص کبھی ختم نہ ہو اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے کیونکہ جب حرص ہوتی ہے تو انسان اس چیز کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے جب طلب ہی نہیں ہوتی پیاس ہی نہیں تو پانی چھوڑ شربت اور بہترین سے بہترین ڈرنک آپ کے سامنے رکھا ہو آپ اسے نہیں اٹھائیں گے تو اس حرص میں اضافہ کر اور پھر اس کے مطابق نفع مند علم بھی مجھے عطا کر اس لیے یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہے یہ دعا کس کو سکھائی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور آپ کہہ دیجئے یا آپ کہا کیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے معلم خود اللہ سبحانو تعالیٰ تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اور مانگئے اللہ تعالیٰ ہی دراصل علم کا سورس ہے اور حقیقی علم اسی کے پاس ہے بساوقات ایک انسان کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن وہ اصل حقیقت سے عاشنا نہیں ہوتا کہ ریالٹی کیا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ یا رب مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسی وہ ہیں ارینی حقیقت الاشیاء کما ہیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی شک کو شبہ یا کسی ایسی کنفیوزن کا شکار ہوں کہ ہم کسی چیز کو سمجھیں کچھ اور وہ حقیقت میں کچھ اور ہو تو وہ تو دھوکہ کھانے والی بات ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی یہ ساری زندگی ایک فریب میں گزار کے چلے جائیں اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں اس دنیا کے بارے میں ہم کسی فریب کا شکار رہیں اور جب ہماری موت ہو تو ہمارے اوپر حقیقت آشکارہ ہو اور پھر ہم واپس بھی نہ لوٹ سکے اس لیے علم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ حقیقی علم کی تمنا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا ایک سمندر کے مقابلے میں ایک کترہ ہوتا ہے آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی انعائتیں تھی جب ساری قوم کو جان کا خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی بچایا اور ان کے اور اپنے دشمن کے گھر میں پالنے کا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد ان سے کلام کیا یہ تمام چیزیں ان کی اہمیت عظمت اور ان کے مقام کی نشاندہی کرتی ہیں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے کوئی ایسا ہوگا روح زمین پر جس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہو کیونکہ بساوقات شیطان انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو اور تمہارا علم سب سے زیادہ ہے تو سورة القحف اگر آپ پڑھیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے پندر میں اور سور میں بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس اور ان سے جا کر کچھ چیزیں سیکھو تو قرآن پاک میں اس کی تفصیل آتی ہے مزید تفصیل ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک چڑھیا آئی ایک پرندہ آیا اور اس نے بیٹھ کر یعنی پانی کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹھونگ سی ماری اور ایک کترہ پانی لیا تو اس پر حضر خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم بس یہ ایک کترہ ہے اور اس کے بارے میں دلائل آپ کو آئندہ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ بات میں اس لئے کر رہی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کو پا نہیں سکتے لا يحیطون بشیئ من علمہ الا بماشا مگر جتنا وہ خود چاہے اس لئے ہم اس حقیقی علم کے لئے قرآن کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور جس کا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے اور کائنات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ملینز اف ٹریلینز گیلکسیز اور ان میں ستارے اور معلوم نہیں کیا کچھ اگر کبھی آپ ایک نقشے میں صرف اپنی زمین کو دیکھنا چاہیں تو ایک بہت بڑی سکرین پر جس گیلکسی کے اندر ہمارا سولر سسٹم ہے اس سولر سسٹم میں ہماری جو زمین ہے وہ ایک ذرہ کے برابر یوں بس ایک نکتہ نظر آتی ہے اس سے زیادہ بڑی نظر ہی نہیں آتی اور اس کی نیوکلس سے بہت دور کہیں پڑی ہوئی ہے اور یہ ایک گیلکسی کا حال ہے اور باقیوں کو تو آپ چھوڑی دیں کہ ان کی تعداد معلوم ہی نہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے ایسی کئی لاکھ گیلکسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس کائنات کا چونکہ خالق اللہ تعالی ہے اور ہمارا خالق بھی وہی ہے اور پھر قرآن بھی اس نے بھیجا ہے اس لیے دنیا کا کتنا بھی علم انسان کے پاس ہو کیسا بھی کیوں نہ ہو جب تک وہ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتا قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ جاہل ہے اس لیے کہ وہ حقیقت کو نہیں جانتا حقیقت سے بے خبر ہے کیونکہ حقیقت کے بارے میں سب سے بڑی خبر خود اس خالق کے کائنات نے دی ہے اور جب تک اس کی خبر ہمیں نہیں پہنچتی جب تک ہم وہ نہیں جانتے اس وقت تک سب جانا ہوا نہ جاننے کے برابر ہے کیونکہ وہ سارا علم اس کی پھر انٹرپیٹیشن ہم کسی اور ریفرنس میں کرتے ہیں تو بہرحال یہ تو تھی اس بات کی اقتداء اور تمہید کہ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ دعا پڑھ لیجئے تین دفعہ رب زدنی علمہ شعور کے ساتھ رب زدنی علمہ 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 رب زدنی علمہ